اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے سورہ محمد پڑھنے اور سننے کے فائدے پیارے دوستو یہ قرآن پاک کی وہ مبارک سورہ ہے جس کا اس وقت ہر مسلمان کو پڑھنا یا سننا بہت ضروری ہے اس کے پڑھنے سننے سے کوئی بھی ظالم یا دشمن مات نہیں دے سکتا تو پیارے دوستو آج کا محول دیکھتے ہوئے کوئی بھی مرد یا پھر عورت اس سورہ محمد کو پڑھ کر یا پھر سن کر سینہ تان کر گھر سے نکلے تو باخیریت گھر باپس ہو انشاءاللہ تبارک وطالع میرے پیارے دوستو نمازوں کی پابندی کرو اپنے ایمان کو بچاؤ کیونکہ اسلام کے اس وقت بہت زیادہ دشمن بڑھ گئے ہیں تو پیارے دوستو ویڈیو شروع ہو اس سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر کے سباب کے مستحق بھی ضرور بنیں پیارے دوستو ہم آپ لوگوں کی نالج میں کچھ اضافہ ہو جائے اس لئے بتا دیں کہ یہ سورہ محمد قرآن مجید میں 12 نمبر 26 میں موجود ہے یہ سورہ محمد 47 نمبر کی سورہ ہے اس سورہ کے اندر کل آیت 38 ہیں اور اس سورہ کے اندر کل رکوع 4 ہیں پیارے دوستو یہ سورہ بڑی بابرکت ہے یہ سورہ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے جو شخص اسے روزانہ صبح شام صرف ایک مرتبہ پڑھے یا سنے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ حضور کی محبت اصل دین ہے اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اسے دنیا کی بڑی دولت حاصل ہو گئی پیارے دوستو اگر کوئی مشکل کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو اور اس سے سب لوگ گھر کے پریشان ہو تو ان کو چاہیے کہ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ صرف ایک بار یہ سورہ محمد پڑھ لیں یا پھر سن کر ہر آیت پر آمین آمین کہتا جائے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس پہاڑ جیسی مشکل کو آسان فرما دے گا مگر شرط یہ ہے کہ پیارے دوستو سات جمعوں تک پڑھتا یا پھر سنتا رہے روز اگر نہ پڑھ یا سن سکے تو جمعے ٹو جمعے ہی پڑھتا یا پھر سنتا رہے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہی مرتبہ سننا ہے پیارے دوستو یہ سورہ محمد دشمنوں پر فتح پانے کے لیے بھی بہت زود اثر ہے اگر کسی شخص کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اس کو چاہیے چالیس دن تک اس سورہ کو صرف ایک بار پڑھتا یا پھر سنتا رہے دشمن کمزور پڑھ جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ پیارے دوستو اگر کسی شخص کو برے خواب آتے ہوں تو اس سورہ محمد کو سونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ پڑھ کر یا سن کر سو جائے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ برے خواب نہ دکھیں گے اور اچھے خواب آئیں گے اگر کسی عورت کے گھر بچہ پیدا ہوا ہو اور اسے دودھ نہ آتا ہو تو اس سورہ کا نقش موائل سے نکال کر تابیز بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں یا پھر کسی مولانا یا پھر حافظ سے آپ لوگ اس سورہ کا نقش بنوا کر اس کے گلے میں ڈال دیں تو بچے کے پینے کے لیے دودھ افراز سے آنے لگے گا الگرز اس سورہ محمد کو روزانہ پڑھنا یا پھر سننا دین دنیا کی سادت مندی ہے تو پیارے دوستو بس یہی تھے سورہ محمد پڑھنے یا سننے کے فائدے ابھی آپ کی سکرین پر یہ سورہ محمد بہترین انداز میں آپ کو سنائی جائے گی سننے کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو آپ لوگ اس سورہ کو عربی زبان میں دیکھیں گے بھی تو جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ اس سورہ کو پڑھیں جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ لوگ اس سورہ کو ہر دن صرف ایک مرتبہ سن لیا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ انہیں دین دنیا کی دولت حاصل ہوگی ویڈیو پر پیارے دوستو ایک لائک ضرور کر دے آئیے دوستو اب سن لیتے ہیں سورہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سییاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل بأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذلك يضرب الله للناس امثالهم فإذا لقیدموا الذین کفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا البساق فَإِمَّا مَنًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ وَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصْرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْدَكُمْ بِبَعْدُ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَا لَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ مَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْسَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَا عَمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْصُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْسَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثبا لهم وَكَأَيٍ مِّنْ قَرِيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرِيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زِيِّنَ لَهُسُوا عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا وَهَبَاءَهُمْ مثل الجنة التي بعد المتقون فيها نهار من ماء غير ياسن وأنهار من لبل لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقد طعا معاءهم ومنهم من يسمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوذوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهباهم والذين اهتدوا سادهم هدوا وآتاهم تقباهم فالينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسباكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رضي ينصرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معدوف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخت الله بكره رضبانه فأحبطا عمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أدغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلبنكم حتى نعلم المجاهدين منكم وصابرين ونبلب أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لئن يضر الله شيئا وسيهبطوا عمالهم يا أيها الذين آمنوا وطيعوا الله فاطيعوا الرسول ولا تبطلوا عمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون الله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبا ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يوذكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل والنفس الله الغني وأنتم الفقراء وإن تتظلوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمسالكم